السلام علیکم آج کل جب ہم گرد و نوا دیکھتے ہیں تو بہت مایوسی نظر آتی ہے لوگوں میں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں ایک وزیر تھے جو کہ ہمیشہ ان کا کول تھا کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے حس پہ سابق اپنے کول کے مطابق جب بھی کوئی کام ہوتا تو وہ اس کول کو دہراتے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ایک روز ہوا یوں کہ بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ کی وزیر صاحب نے اس کو پھر کہا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے بادشاہ سلامت بڑے مجھ سے میں ہوئے کہ بھائی میری انگلی کٹ کی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اس نے کہا چلو جی اس کو جیل میں ڈال دیں آپ ریسٹ کر دیں بشیروں نے اس کو باقی انتظامیہ نے بکڑا ہے جن میں ڈال دی اس نے کہا بھئی ابھی کو کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے پھر وزیر صاحب نے اپنی عادت سے مجبور انہوں نے کہا جی بلکل جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے خیر وقت گزرا مہینہ گزرا تو بادشاہ سلامت جنگل میں شکار کی غرض سے گئے وہاں جب شکار کی غرض سے گئے تو کچھ بنجاروں نے ان کو پکڑ لیا جو کہ انہوں نے بادشاہ سلامت کی بلی دینی چاہیی جب انہیں بادشاہ سلامت کو پکڑ لیا گیا انہیں دیکھا تو سب نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سب کے کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا کہ جی ان کی بلی نہیں دی جا سکتی کیونکہ ان کی بلی نہیں ہے تو ہم اپنے بغوان کو ناقص قربانی نہیں دے سکتے ناقص بلی ہم نہیں دے سکتے اس کو چھوڑ دیا تو ان کے ذہن میں وہ اس وزیر کی وہ بات آئی کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے وہ واپس آئے فوراں حکم دیا کہ بھائی وزیر کو واپس لائے جائے وزیر صاحب واپس آئے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی سارا ماجرہ سنایا کہ یہ حال احوال ہوئے ہیں میں اس طرح سے گیا چلو میری تو سمجھ آتی ہے کہ میں جنگل میں گیا ہوں میری انگلی کٹی تھی اگر آج انگلی ہوتی تو شاید میں بلی شڑ گیا ہوتا اس میں تو بھلائی تھی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اس میں کیا بھلائی تھی کہ آپ جو ہے وہ جیل میں چلے گئے آپ نے اس پہ بھی کہا تھا تو وزیر صاحب نے کہا کہ بچا سلامت میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ جاتا تھا جب آپ کو ان بنجاروں نے پکڑا تھا تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہوتا آپ کو چھوڑ کے وہ مجھے جو ہے وہ قربان کر دیتے تو میرے لیے اس میں بلائی تھی کہ میں جیل میں چلا گیا جان سے بچ گیا تو یہ میسج ہے سب لوگوں کے لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں اور وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں اس لیے جو مل جائے اس پہ شکر ادار کریں اور جو آپ کو نہیں ملتا اس میں رب کی رضا ہوتی ہے اس میں شکر ادار کیا کریں کہ وہ آپ کے حق میں بے شک بہتر ہوتا بہت شکریہ